پاکستان مٹنے کے لیے مارز وجود میں نہیں آیا یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے اس کو مٹانے والے آپ مٹ جائیں گے بابا شفاق نے وہ زاویہ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے یہ پاکستان ایک موجزے سے مارز وجود میں آیا موجزے سے قائم ہے اور جس نے اس کی تقدیر سے کھیلنے کی کوشش کی وہ خود مٹا دیا جائے گا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا اور آپ ماضی بھی جانتے ہیں اور مستقبل بھی آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی اس ملک کو دیدہ اور نادیدہ جس طرح سے بھی نقصان پوچانے کی کوشش کی وہ مٹا دیا جائے گا برباد کر دیا جائے گا اور یہ وطن یہ پاکستان یہ ملک قیامت تک مارز وجود میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو میزائل سسٹم دیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ تمہاری طاقت تیروں سے ہے اور اس دور کے سب سے بڑے تیر جو ہیں وہ میزائل ہیں اللہ نے پاکستان کو جو میزائل سسٹم دیا ہوئے یہ میں آپ کو بتاؤں اللہ بھلا کرے ڈاکٹر قدیر کا اللہ بھلا کرے ڈاکٹر سمر مبارک اور ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کو مضبوط کیا ان حالات کے اندر یہ کیوں پاکستان کے اوپر عملہ نہیں کرتے ہیں پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے اللہ کے فضل پر دنیا کا سب سے فارس سسٹم ہے اور اتنا فارس سسٹم کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہے میزائل سسٹم جو پاکستان کے پاس موجود ہے یہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو صحیح ہم پڑے کٹیر اڑا کر رکھنے ہیں انشاءاللہ وہ اپنے مضبوط بنکروں کے اندر بھی مضبوط نہیں رہیں گے انہیں پتا ہے اس بات کا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ تیر دی ہے جس کا حضورت نے فرمایا تھا کہ تمہارے تیروں سے تمہاری قوت ہے تو یہ تیر اللہ نے پاکستان کو دی ہوئے ہیں ہمارے پاس غوری بھی موجود ہے ہمارے پاس جو ہے وہ حطف بھی موجود ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ موجود ہیں اور انشاءاللہ ابھی ان کو ہمارا ماضی یاد نہیں ہے ابھی یہ ہمارے مجاہدوں کی ان کہانیوں کو بھول گئے ہوئے ہیں تمہیں شوق ہے تو پورا کر لو جب تم جنگ شروع کرو گے شروع تم کریں گے پھر ختم ہماری مرضی سے انشاءاللہ ہوگی تمہیں بھاگنے کے لئے کوئی جگہ ہی لے گئی پاکستان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس ملک کی قدر کرو اس کی مٹی کو پاکیزہ جانو اللہ تعالی جللہ شان ہو میرے وطن کی حفاظت فرمائے میرے ملک کے چپے چپے کو اپنی حفاظت اور اپنی امان میں رکھیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ملک خیر سے رہے گا اللہ تعالی نے ہمیں مضبوط آرمی عطا فرمائی ہوئی ہے ہم ایٹمی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں ہمارے پاس جدید مزائر سسٹم موجود ہے اور سب سے بڑھ کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں حرارت جذبوں کی جو دیا ہے یہ کسی قوم کے پاس نہیں یہ تیروں سے یہ تلواروں سے نہیں ڈرتے یہ جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے یہ حضور علیہ السلام کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں پاکستان کی تاریخ گواہ ہے 65 کی جنگ کے اندر قوم نے جو چونڈا کے محاصفے جذرت کے مظاہرے کیے تھے دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال تو دکھاؤ ہے تو اللہ تعالی نے اس قوم کو وہ جذتیں عطا فرمائی یہ سب سے بڑا تیار ہے اور جس سے وہ ڈرتے ہیں اور وہ فہاشی اوریانی بےہیائی اور مختلف ذرائع کے ساتھ ہم سے وہ جذبہ چیننا چاہتے ہیں دشمن کے اس وار کو خاص طور پر سمجھے اپنی نسلوں کی حفاظت کریں نوجوانوں کو دو قومی نظریہ کا شعور دیں اور نوجوانوں کے اخلاق اور ان کے کردار کی حفاظت کریں یہ نوجوانی ہمارا احساسہ ہے نوجوانوں میں تمہیں پکاتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں اس وطن کی باگ ڈوڑ تم نے سنبھالنی ہے اپنی نظروں کی پاکیزگی کا خیال کرو اپنی سوچوں کو پر نور کرو اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ روشن کر لو اچھی تعلیم حاصل کرو اپنے کردار کو خوبصورت کرو کال انشاءاللہ تمہارے کندوں پر ہی اس ملک کا بوجھ آنا ہے اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اس لئے پوری قوت کے ساتھ تیاری کرو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اس ملک سے نہ صرف اس ملک کے لئے حالات بہتر ہونے ہیں بلکہ اس ملک نے پورے عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے یعنی صرف آج تو ہمیں اس ملک کے لئے کوئی لیڈر نہیں مل رہا ایک وقت آنا ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے اس ملک سے جو لیڈر اٹھے گا وہ صرف پاکستان کے نہیں پوری دنیا کی عالمی قیادت جو ہے وہ یہ ملک کرے گا اور انشاءاللہ حالات پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے اوپر اگر نام رہے گا تو میرے محمد عربی کا رہے گا